دنیا کے چند پسندیدہ پھلوں میں سے ایک ہے اس کا بائی وطن تو جنوبی ایشیہ ہے لیکن یہ اب دنیا کے تمام مستوائی علاقوں میں ہوگا لفظ عام کے بارے میں یہ رائے عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ یہ اصل میں سن سیکرل زبان کے لفظ آبنان سے محفوظ ہے اور اسی بھی یہ اس کو عام کہا جاتا ہے یہ ایک نہیں بلکہ تین ممالکہ قومی پھال ہے عام پاکستان ہندوستان اور فرپائن کا قومی پھلے اور اس کے علاوہ یہ بنگلہ دیش کا قومی درہ پاکستانی عام لذت خوشبو اور ذائقہ دار ہونے کے وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تام اس سال دوزار بیس میں موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وامن کے وجہ سے عام کی پیداوار پوری طرح متاثر لیا تو اس وجہ سے جو ارلی ہماری جو پروڈکٹس ہیں جیسے دوسری ہے رٹول ہے اس طرح کی جو ورائٹی ہیں وہ ان کو وہ ٹائم نہیں مل رہا کہ وہ فصل ان کی اچھی ہو کیونکہ ان کا گروت ٹائم ہوتا ہے یہ جنوری سے مارچ اپریل تک تو اس دوران تو کیونکہ سردی پڑھ رہی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ عام کا سائز نہیں بڑھ رہا اور بلکہ سپیشلی دوسری کہلیں جسے ہم ہاری کہتے ہیں وہ ہاری کم ہوتا جا رہا ہے میرا یہ باغ ہے یہ ساڑھ تین اکرابہ مشتمل ہے میں ہر سال تقریباً سے سات لاکھ کر بھیجتا ہوں اس سال بالکل پیداوار جو ہے بہت کم ہوئی ہے کیونکہ پچھلے سال دوزار انیس میں موسمیات سرما میں پڑھنے والی دھند اور دیر تک پڑھنے والی سردیک ویڈیسی آم کے بغاق کو بہت زیادہ نسان پڑھ جائے اس کے علاوہ مارچ اور اپریل میں آم کے پھول نکل گئے اور اگر پھلوں پر بارش ہو جائے تو فصل کے کیڑے حملہ کر دیتے ہیں جس سے نہ صرف بیماری آتل ہے بلکہ پیداواری لاغت بھی بڑھ جائے کسانوں اور مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارچ اور اپریل میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے بھی آم کی پیداوار تو بہت نقصان پہ جائے اور جس کی بدولت پچاس فشت پیداوار کام ہونے کا اندیش ہے اس مطبع منطان میں آم کے بغاق میں تیلے کا شدید عملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے پھل گرنے کا عمل شروع ہونے سے باغ بانوں کی مشکلات بڑھ گئی ہون جڑا ہے آم کے کوئی ویرس پر یہ جڑا لگ گیا ہے بورا ہوئی کردہ گیا ہون دے ویرس پر یہ جڑی پاؤڈ رہی ہے ایک چیز ہے آم لاکتے سارے کر کے ختم ہو گئی ہون دے مالک اتنا نقصان ہے مالک اپنی جا پریشان ہے وپاری اپنی جا پریشان ہے ہر بندہ ایک کوشش کردہ جب چل رہا بھئی اگو ہم بہرہا سپورٹ کو نہیں کرونا کھان دیئے کوئی کاروبار کو نہیں کوئی مسئلہ کو نہیں کوئی یہ جائے صاحب ہے جن دے کل بہر نے مالک آزم میں کے کرا ٹھیک دار آزم میں کے کرا میں روزیوہ سے گرنے میں کے بھاکے ان کے کتے لیتا کیا کرے تھا اخراجات اتنا پرداش کرو بہر ہے ہر بھاگا تھا کاروبار کرنے آئی تو نہیں آئی تو پنجھتری سال تھی گیا لیکن یہ سالہ سا پہلا دے دے بھائیں کہ جیڑا ہم باندھی بلکل مقصد مالک ہیں وہ آپ پریشان ہیں بے خر آپ پڑی تھا نہ پریشان ہیں ساکو ڈیڑھ مہینہ تھی گیا بھاگا دے پچھے بیدے بیدے آتا چار چار سال دے ساودے کرندیا سے اتنی پریشانی اونوے لے نہیں تھا ہی جیڑی ہونڈ پریشانی تھی نہیں پیئی رات دے یعنی کے جیڑے جیڑے مالک کل گیا ہیں وہ ساودہ کل کوچ جائی آج کوچ جائی وہ آپ جیو جو پچھا آندھا پی مالک پیسے پہلے منگین وہ اپنی تھارہ پریشانی جی میرے پیس بھاگ دے اتنے چھڑے کوئی کوئی ایسے بھاگ ہیں جی تیل دے پیسے پورے نہیں دی دے اصلا کاروں باہر کریں باہر گرنے باہر میں مہنے باہر گی دے نسان جنوے دھونت پایا گئی ہے کوریڑ پایا گیا ہے سردی پایا گیا ہے ہونہیں نکلے بھی کوئی کوئی پہلے بھی وال کوئی بوٹر نکلے ہیں تو انہے تیلہ پایا گیا ہے تیلہ پورے انہوں خالی تھی گئے والا انہوں ری دانے کھڑے ہیں تو مندل پایا گیا ہے مندلنہ سارا پھال کر گیا ہے مدان میں قریباً چھتر لاکھ اکر اٹھوپے پر عام کے بغات ہے جو کہ ملک کا بیالی سسر ہے تاہم موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بغات میں پھل تاخیر سے لگا جبکہ موجودہ صورتحار میں تیلے سے شدید حملے سے پھل گرنا شروع ہوئے جس کی وجہ سے روان سال مجموعی طور پر پیداوار میں پچاس صورت تک کمی کا مکان جس کی وجہ سے بھاگبانوں کے لیے بغات کو فروت کرنا اور بہنوں کے لیے بغات کو پیتنا بھی مشکل ہو گیا ہے موسیقی 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 بڑے پرشان ہیں موسیقی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس لئے حکومت سکتہ پر کوئی پروسک دامات نہیں کیا جاتا اس سال عام کی فصل کم ہونے کی وجہ سے منڈی اور بگات کے مزدور بھی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس مطبع مزدوری بہت کم عرصے کے لئے ہوگی اور باغوں میں مزدوروں کی خپت بھی بہت کم رہی ہے اس کے علاوہ مزدور طبقہ کرونا اور لاکٹرون کی خوف کی وجہ سے بہت زیادہ مال مشکلات کا شکار ہے موسیقا ١ آف이라는 Biden موسیقا ١ ہر بنے ہور پر پی from رحم میں رسے کے لئے ہیں ١ ہرlaration ١ ہر CR ١ ہور economies ١ پر آف ق لکھہ ١ ہر ١ دron پریشان ہے سن کوئی حل پر ساری ناڑا ہے جو سان جانسی سنگلیتی فصل ہونے گاڑھیں چو سا آسترہ گاڑھیں موسیم ایلات ایسی تین جاہ سورج جبیو پر اکنی تلے ہوتے تھی تیناری چار جعلے موسم گرم تھی سوال گوی آم بھرکا جائے سارا آم بھی ڈیمج سے ناگی تلے ڈھانزا گیا 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 ہرارام فوٹ ہماری ویں دے یو کیتی ویں دے کوئی مسئلہ نہیں ایدے ان جوڑا کچھ لگو ہے وہ بہتر ہیں ان جوڑا دےر تھوڑا ہے ان کو ہے طریق کے نال جو کائے صاحب نہ گورنمنٹی کو یہ کرے والا بہتر ہو جانا ہے اخراج آئیتنا جوڑے برزاش نہیں تھا ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ آئیو یہ ہے تڈی دل جسے کہتے ہیں اس نے بھی کافی نقصان کی ہے عام کی کچھ ورائیٹیز ناپید ہو رہی ہیں اس کی بیسک ریزن یہی موسمی اثرات ہیں سردیاں ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں ٹو ورڈ، اپریل، مای اور آن ورڈ منٹس اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کی طرف سے ٹڈی دل کی رکھتام کے لیے بھی کوئی محصر دامات نظر نہیں آ رہے اور کسان اور باغبان اپنی مذہب آکت ہے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مقامی طریقوں سے اپنی فصلوں اور بغاق کو بچانے کے لیے کوشک کر رہا ہے ٹڈی دل کی رکھتام کے لیے مزہب آکت ہے ٹڈی دل چھوٹے گا راہ کے لیے تک ہی کام دی مزوری تے تانگ دے بیٹھن تیسے بھی لے تاکہ ان چیما چلا پھر آکت ہے پانچ مہینے تھی گیاں کام دے جانی کے جانی دل کل دا ہے مقصد ہے کوئی کاروبار مزور شودے گھار بیٹھن باہر نکل نہیں سنگتے ہاں بھی گھٹے پیا والیوکرونہ بھی تانگی تھی گھڑا ہے ملکی حالات بھی خراب ہیں ملکی حلات دی وجہ کو بیخر سب لوگ سب بیخر پریشان ہیں ساڑھے ملتان ڈویزن دی وجہ جڑے جڑے باگ فرخت کروائیں اوی شود پریشان ہیں تیلے دی وجہ کو لامب رہ گیا ہے ساڑھے علاقیان دی وجہ وہ ہونی پریشان ہے عوام لہٰذا میر بانی کار کے ساڑھا جڑا مال ہے نا امب ایک ساڑھا مال اکسپورٹ کیتا ونے بہر ونے ساڑھا مال تھا کہ ان ذریعے نال ساڑھے ملک پیسہ آسی تے والین دے ذریعے کہنا کوئی باگان لے بچ ویسن ورنہ باگان لے رائے ویسن ساتھ میں کرونا کی وجہ سے لگنے والے لاکڈاؤن کا بھی خطشہ ظاہر کیا گیا یہ شاید عام پرامدی نہ آس روانسان باغات میں چونسہ اور سندھڑی کا پھل صرف بیس ہی ست ہے اور اکسپورٹ ہونے کی صورت میں عام مارکیٹ سے ہلو کے بادشاہ کو پریدنا شہریوں کے لیے مشکل ہو جائے گا بڑے بیمانہ پر عام کی ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے شپنگ اور پرانسپورٹیشن بہت سوست ہے تو یہ سارے عوامل کسی بڑے بہران کو دنم دے سکتے ہیں تسانوں کو کہنا ہے کہ اگر حکومت عام کی کاشت پر توجہ دے تو عام کی پیداوار کو دگنا کیا جا سکتا ہے اگر حکومت عام کی بہتر پیداوار کے لیے باغبان کو ریاتی پیکجز اور سوڑیات دے تو اس کی بدولت کوئی بن بیس لاکھ پاکستانیوں کے لیے براہ راست پیدا مند ہو اور بے شمار باغات اور منڈی کے نطوروں کی آمدنی میں بھی اضافت ہو مزید یہ کہ پاکستان بھر میں بلخصور چنگوی پنجاب اور شمالی سندھ میں معیشت کو بھی فروغ مینے اور کاشکاروں کو ان کا تحفظ کیا جائے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ان کو تیل بھی اور کھات بھی اس پر سبسیڈی فرام کی جائے تاکہ کاشکاروں کے خراجات بھی کام ہو اور ان کی آمدن میں اضافہ ہو